بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو بھی آپ لوگوں تک پہنچے اور اس کی جو alert ہے وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچے تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئیز کی طرف چلتے ہیں اس میں فرسٹ کوسچن ہے جی فلن دی بلینک سکیم آل دا سیگنل لیول آر 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 آن ون سائیڈ آف دا ٹائن ایکسیز آئیدر آباو آر بیلو ایک سائیڈ پہ ہوتے ہیں جی سارے تو اس میں فرسٹ جو ہے وہ پولر سکیم ہے سیکنڈ جو ہے وہ بائی پولر سکیم ہے تھرڈ جو ہے وہ یونی پولر سکیم ہے اور لاث میں جو ہے وہ لائن کوڈنگ سکیم ہے تو اس میں مجھے جو سوٹیبل لگ رہا تھا وہ یونی پولر سکیم لگ رہا تھا تو اس لیے میں یونی پولر سکیم لگا دیا تو آپ اسے چیک کر لیں ویریفائی کر لیں اس میں جو سیکنڈ کسچن ہے وہ یہ ہے QAM stand for اس میں فرسٹ ہے قوڈریٹ اپٹیچیوٹ موڈیلیشن اور سیکنڈ ہے کوارٹر ایٹیچوٹ موڈیلیٹر تھرڈ ہے کوارٹر ایمپلیفائر موڈیلیشن اور کوارٹر ایمپلیٹیوٹ موڈیفائر تو اس میں جو فرسٹ والا آیا ہے کوارٹر ایمپلیٹیوٹ موڈیلیشن یہ اس کا ٹھیک ابریبیشن ہے نیکسٹ کوششن ہے جی ان تی دی ایم بیس دیجیٹل ہرائی رکی used by the telephone company's ds0 is signal digital channel of 1.544 nbsg 1.28 kbs per second 64 kbs per second اور 32 kbs per second دی ایمپلیٹیوٹ f4 64 kbs پر second تو تھرڈ قسچن میں ثرڈ والا ہی ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کسچن ہے جی پی ایم سٹینڈ فار پلز موڈیلیشن ہے فیز موڈیلیشن ہے فریز موڈیلیشن ہے اور پپولر موڈیلیشن ہے تو اس میں جو ہمارا فیز موڈیلیشن ہے یہ اس کا ٹھیک جواب ہے سیکنڈ والا آ جائے گی جو پی ایم سٹینڈ فار یہ ہے فیز موڈیلیشن نیکسٹ کسٹن ہے جی فائز نمبر پہ اس این اینالوگ سیگنل 4KHZ is digitized with simple rate of 8 bit sample the required bit rate will be 32 KB پر سیکنڈ ہے 64 KB پر سیکنڈ ہے 128 KB پر سیکنڈ ہے اور 220 KB پر سیکنڈ ہے دوستو اس کا مجھے بھی اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ میں نے کافی عرصت پہلے communication پڑی تھی تو میں نے جو ہے اس میں جو لگایا وہ 64 KB پر سیکنڈ لگایا ہے تو اس کو بھی اس کو بھی آپ کنفرم کر لی جی نیکسٹ ہے جی ان سیلن دی بلینک scheme the voltage are on both side of the time axis and voltage level for zeros can be positive and voltage level for one can be negative اس میں multi-level scheme پولر scheme unipolar scheme اور bipolar scheme تو اس میں ہمارے پاس میں نے جو لگایا ہے جو پولر scheme کو لگایا ہے next question ہے جی line coding convert a sequence of bit to digital data digital bit digital signal اور analog signal تو line coding convert a sequence of bit to a digital signal تو third جو ہے ہمارا اس کا ٹھیک جواب آجائے گا جی 8 نمبر پہ جو question ہے time division multiplexing can be divided into two different scheme ایک اس میں statistical اور non statistical ہے ایک اس میں fixed اور random ہے ایک اس میں synchronize اور statistical ہے اور last میں جو ہے وہ ہمارے پاس statistical اور asynchronous ہے تو اس میں ہمارے پاس last والی جو option ہے وہ ہمارے پاس statistical اور asynchronous کے ساتھ آجائے گا 9th question ہے ہمارا fsk stand for fill in the blank اس میں first option کے ساتھ frequency shift key second کے ساتھ frequency shift key third کے ساتھ fake shift key اور last کے ساتھ foreign shift key تو اس میں ہمارا جو first one ہے frequency shift key that is the correct answer of this question next ہے which one of the following technique doesn't follow analog to analog converient اس میں ہمارے پاس کافی سارے ہیں اس میں first qam second am third fm last pm first one is the correct answer of this question because ہمارے پاس analog to analog converient اس میں 3 مطلب am fm and pm is لئے ہمارا first one qam اس کے اندر فال نہیں کر رہا تھا analog to analog یہ ہمارا ٹھیک مطلب بن جائے گا دوستو یہ تھا ہمارا quiz vf vr1 data communication کے حوالے پہ میرا چینل دیکھتے رہی اور سکھتے رہی ہے thank you very much دوستو allah hafif